یہ ایک سمندر میں رہنے والا ساپ ہے دوسرا جیو ہے ممک اوکٹو بس جو اس ساپ کے شریر کی نکل کرتا ہے سمندر میں رہنے والا ساپ سب سے زہریلے ساپوں میں سے ایک ہے ممک اوکٹو بس اس ساپ کی نکل کر کے دوسرے جیو کو بے وقوب بناتا ہے ممک اوکٹو بس لائن فیس کی بھی نکل کرتا ہے لائن فیس بھی زہریلے جیو میں سے ایک ہے اس وجہ سے سمندر جیو سکار کے روپ میں لائن فیس کو ناپسند کرتے ہیں اوکٹوپس ہوسیار جیو ہوتے ہیں یہ الگ الگ طریقوں سے کئی جیووں کی نکل کر سکتے ہیں جن میں جیلی پیس، کےکڑے، ساپ، مینٹی، شریم ایسے کئی سمودر جیو سامیل ہیں جو زیادہ در سمودر سیکاریوں کے آر شنکھلا میں نہیں آتے میمکری یا کہیں نکل کے طریقے سے ہی اوکٹوپس اپنے آپ کو سرکشت رکھنے میں کامیاب رہتا ہے اوکٹوپس کے پاس اپنا بساو کرنے کے لیے کوئی خاص طاقت یا پاور نہیں ہوتے اس کے پاس بینہ ہڈیوں والا ایسا سریر ہوتا ہے جو رنگ اور آکار بدل سکتا ہے کسی کے دم پر اوکٹوپس سمودر جیوان میں بسے رہتے ہیں اکساس جانور سیکاری سے بسنے کے لیے یا کسی پرکار کا لاب پرابت کرنے کے لیے میمکری وکسیت کرتے ہیں جانوروں میں آپ کو میمکری کئی الگ الگ کارونوں سے دیکھنے کو ملتی ہے جن میں آواز کی نکل ہو سکتی ہے سریر کی نکل ہو سکتی ہے اس کے سوائے رہسانیک سنکیتوں کی نکل کر کے کئی جیو دوسرے جیووں کو بے اکوب بناتے ہیں آج کے ویڈیو میں ایسے ہی جانور کی بات کریں گے جو میمکری کرنے میں کافی ماہر ہوتے ہیں سریر کی نکل کرنے میں کئی جیو ماہر ہوتے ہیں اوکٹوپس دیسے کئی جنور سیکاریوں سے بسنے کے لیے سریر کی نکل ہو بہو کر لیتے ہیں ملک سنیک میں کوئی زہر نہیں ہوتا یہ سامپ کورل سنیک کی نکل کرتا ہے جو بہت جہیلہ سامپ ہوتا ہے اس نکل میں اس کو یہ فائدہ رہتا ہے کئی جانور اس کی دکھاوٹ کی وجہ سے کورل سنیک سمجھ لیتے ہیں کورل سنیک امریکن ورشاونوں میں قریب پیشت پراجاتیاں موجود ہے جو دو بھاگو میں ویبازیت کیا گیا ہے ایک ہے نیو ورڈ کورل سنیک دوسرا سمو ہے اوڑ ورڈ کورل سنیک ان سبھی پراجاتیوں میں الگ الگ رنگ اور آکار کا فرق ہوتا ہے جن میں الگ الگ رنگ اور پیٹن دیکھے جاتے ہیں ملک سنیک کی دھاریاں اور پیٹن کورل سنیک کے سموہ کے ساپوں سے ملتی ہے ملک سنیک کی قریب 26 پراجاتیاں پائی جاتی ہے اس ممکری سے یہ سامپ سکاریوں سے بسا رہتا ہے آواز کی نکل کرنے میں لائرے برڈ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے لائرے برڈ ہر آواز کی نکل کر سکتا ہے جو وہ سنتے ہیں ان کی قریب دو پراجاتیاں اوستیلیا میں پائی جاتی ہے جو دکسل پوروی اوستیلیا اور دکسل تسمانیا میں دیکھے جا سکتے ہیں لائرے برڈ سکاری پکشیوں کو روکنے کے لیے کئی دوسرے پنچیوں کے آواز نکال سکتے ہیں آواز کچھ بھی ہو سکتے ہیں جیسے ایمبلویس کے آواز کمیرہ شٹر کے آواز گاڑی کے انجن کے آواز ایسی کئی آوازیں ہیں جو ریکوڈ کی گئی ہے سورکسل کے سوائی لائرے برڈ کسی سکار کو آکرشد کرنے کے لیے بھی آواز نکالتے ہیں میٹنگ کے سمائی فیمیل پارٹنر کو آکرشد کرنے کے لیے بھی یہ کئی آوازی نیمکری کر سکتے ہیں ان کی آوازیں جتنی ویوید ہوگی مادائے ان سے اتنا ہی امپریس ہوتی ہیں آواز کی نکل کرنے میں ان پنچیوں کے سامنے سایت کوئی دوسرا جیو بہتر سبیت نہیں ہو سکتا جنگور سکاریوں سے بسنے کے لیے جھاریوں میں اس طرح سے سوپے رہتے ہیں کہ پیڑ پودوں کا ایک بھاگ لگتے ہیں یہ رن نیتی اکثر کام آتی ہے اس کو آپ کیمو پھلاس کہہ سکتے ہیں جنگور کی کئی ایسی پراجیاں ہیں جو سکاریوں سے بسنے کے بجائے سکار کو آکرشد کرنے کے لیے آواز نکالتے ہیں یہ میمکری ہوتی ہے مادہ چکاڈاز کی جنگور مادہ چکاڈاز کے پنکھوں کے کلک کی آواز نکالتے ہیں یہ آواز نر چکاڈاز کو آکرشد کرتی ہے اور جنگور ان کا سکار کر لیتے ہیں دوستو چیٹیوں میں بات چیٹ کا جریعہ پیرومان اور رسائن کے جریعے ہوتا ہے چیٹی ایک دوسرے کو سگنل بیس کے کولونی کا ویہوار سمجھتی ہے پر ایک لون بلو بٹر پلائی کے لاروہ جو چیٹیوں کی لاروہ کی رسائنوں کی نکل کر کے انہیں بیوکوب بناتے ہیں الکون بلو بٹر پلائی مارس جیٹین کے پودوں پر انڈے دیتی ہے انڈوں میں سے لاروہ نکلتے ہی یہ پودے کو چھوڑ دیتے ہیں چیٹیوں کو آکرشد کرنے کے لیے لاروہ ایک رسائن چھوڑتے ہیں جو چیٹیوں کے لاروہ کی طرح ہی ہوتا ہے تاکہ چیٹیاں یہ سوچ سکے کہ یہ لاروہ چیٹیوں کے ہی ہے چیٹیاں بٹر پلائی کے لاروہ کو اپنے کولولی میں لے جاتی ہے اور ان کی دیکھ بھال کرنے لگتی ہے لاروہ جب وکشت ہو جاتے ہیں تب چیٹیاں سمجھ جاتی ہے کہ یہ کوئی گھوش پیٹیا ہے پر تب دیر ہو جاتی ہے اور لاروہ وہاں سے نکل جاتے ہیں رسائنوں کی نکل کر کے تیتلیوں کے لاروہ سورکسا کے لیے چیٹیوں کی سہائی لیتے ہیں سمجھ کے ساتھ چیٹی کولولیوں میں گھوش پیٹیوں کو روکنے کے لیے اپنے لاروہوں کے رسائنوں کو بدل دیتی ہے جسے یہ پرجاجیوں کی بیس ایک ایسی وکاس وادی رسائن ہچیاں کی دوڑ لگی رہتی ہے کہ کون اس میں کامیاب رہتا ہے ایسی ہزاروں دوستوں پرجاجیاں ہیں جو میمیکری کر کے ویہوار کو درساتی ہے ان کو سمجھنا کافی آسان ہے میمیکری کر کے ان جیووں کو کئی لاب ملتے ہیں جیسے کہ آپ نے کچھ جیووں کے اودارن دیکھیں ایسے اور بھی جانور ہیں جن کے نکل کرنے کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں جیسے وائس روئی بٹرپلائی مونارک بٹرپلائی کے باہری پنکھوں کی نکل کرتا ہے مونارک بٹرپلائی کچھ ویشلی تیٹلیوں میں سے ایک ہے اس میمیکری سے کئی جیو جنتو وائس روئی بٹرپلائی کو مونارک بٹرپلائی سمجھ لیتے ہیں کیٹو کے سیوائی آپ پنچیوں میں بھی میمیکری دیکھ سکتے ہیں جون ٹیل ہوک ایک اور اودارن ہے یہ ایسی پنچیوں کی اودنے کی نکل کرتا ہے جو سکاری پنچیوں کی اودان نہیں لگتی ہوک سکاری پنچیوں میں آتے ہیں جسے کئی پنچی اسے آسمان میں دیکھتے ہی بھاگ کھڑے ہوتے ہیں جون ٹیل ہوک کے پنکھ اور پوس ساتھی اودنے کا طریقہ ترکی گیت جیسا ہوتا ہے ترکی گیت سکاری پکشیوں میں نہیں آتے اس لیے اس اودان کو دیکھ کر کئی پنچی خطرہ محسوس نہیں کرتے جون ٹیل ہوک اسی گیت کی میمیکری کر کے پنچیوں کے بہت قریب پہنچ سکتا ہے اور سکار بھی کر سکتا ہے دوستو یہ تھے کچھ ایسے جانور جو میمیکری کرنے میں کافی اُستاد ہوتے ہیں جانوروں کی دنیا میں میمیکری ایک اچھا وکلپ ہے جسے وہ اپنا آستیتو بسائے رکھ سکتے ہیں اگر آپ اینیمل لیور ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے گا ہم ایسے ہی ویڈیوز اس چینل پر لاتے رہتے ہیں